ملک پر چوبیس ہزار ارب روپے کا قرضہ کیسے چڑھا وزیراعظم کا ہائے پاورڈ انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کمیشن میں ایف بی آر ایس ای سی پی آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہوں گے کہتے ہیں ان کی جان بھی چلی جائے چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے تحقیقات کریں گے کہ دس سال میں کس طرح ملک کو تباہ کیا گیا حکومت گرانے کی دھمکی دینے والے کسی اور کو بلیک مل کریں پاکستانیوں کے دس ارب ڈالرز کے بیرون ملک بینک ایکاؤنٹس ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ اقام مانی لانڈرنگ کے طریقے تھے ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کے نام پر رقم منگوائی زرداری نے ایک سو ارب روپے کی مانی لانڈرنگ کی نیا پاکستان ریاست مدینہ کے حصولوں پر بنے گا وہ بجٹ پیش کیا جو پاکستان کے نظریہ کی آقاسی کرتا ہے قوم سے خطاب وزیراعظم نے آدھی رات کو گھبراہت میں خطاب کیا وزیراعظم کے قوم سے خطاب پر بلاول بھٹو کا ردعمل کہتے ہیں بجٹ معاشی خودکشی ہے منظور نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم خوف زدہ ہیں وہ آئی ایم ایف بجٹ منظور نہیں کرا سکیں گے خرشی شاہ بولے کہ آدھی رات کو الزام تراشی مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے امران خان کرپشن کے خاتمے میں سنجیدہ ہیں تو علیمہ خان جہانگیر ترین پرویس خطک کی کرپشن کیوں نہیں بتاتے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش پانچ سو بارہ ارب روپے کے نئے ٹاکس سو ارب روپے کی نئی ڈیوٹیاں آئید مجموعی طور پر چھتیس نئے ٹاکس لگا گئے نون فالر کا ٹاکس دگنا سرمایہ کاری پر ٹاکس پریدٹ خاتل اب نئے ٹاکس پانچ فیصد لگے گا نون فالر کا نوٹس دیے بغیر اکاؤنٹ سے ٹاکس کٹوٹی ہو سکے گی کھوکا اور ریڑھی بانوں کی بھی ٹاکس ریجسٹریشن ہوگی نئی امارات پر ٹاکس ٹھوٹ قتن اس وقت چینی پر آٹھ فیصد سے ٹاکس آئید ہیں دودھ اور کریم کشک اور بغیر پلیورد بھلے دودھ پر یکسہ دس فیصد ٹاکس آئید کیا گیا سونے چاندی، ہیرے اور زیورات کی سیلز ٹاکس ایکٹ 1998 کی سٹیڈیول میں شمولی ہے بجٹ میں ٹاکسز کا سونامی فروزن میٹ، مشروبات، چینی، دودھ، سگرٹ، مہنگے ٹاکسز بڑھنے پر گاریاں، سیمنٹ، بیج، خردنی تیل پنیر، زیورات، پرتیش، آشیاں بھی مہنگی ہوں گی جوسز پر پانچ فیصد ڈیوٹی فروزن گوشت کی اشیا پر سترہ فیصد ٹاکسی تجویز ہے سیمنٹ پر ڈیوٹی بڑھا کر دو روپے چینی پر سیلز ٹاکس آٹھ فیصد سے سترہ فیصد کر دیا گیا قیمت میں ساڑھے تین روپے فی کلو اضافہ ہوگا استعمال ہونے والے قام مال کی انیس بنیادی اشیاں کو تین فیصد انپورٹ ڈیوٹی سے ایگزمشن دینے کی تجویز ہے مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی بیس فیصد سے سونہ فیصد تک کم کی جائے موبال فون بیکری اشیاں انٹو کاغذ اور دواؤں سمیت کئی اشیاں سستی بھی ہوں گی موبال فون درامت پر تین فیصد ویلیو ایڈیشن ٹاکس ختم کرنے کی تجویز برادبین انٹرنیت سرویس پر ڈیوٹی ختم ریسٹرانٹ اور بیکری اشیاں پر سیلز ٹاکس سترہ سے کم کر کے چار اشتاریہ پانچ فیصد کاغذ پر ڈیوٹی بیس سے پندرہ فیصد خام مال پر امپورڈ ڈیوٹی نہیں ہوگی گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف گریڈ سترہ سے گریڈ بیس تک پانچ فیصد اضافہ ہوگا گریڈ اکیس سے بائیس تک تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا وفاقی وزاکی تنخواہوں میں دس فیصد کمی کی جائے گی پینچن میں دس فیصد اضافہ کا اعلان غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد چار لاکھ روپے مقرر چھ لاکھ سے زائد سالانہ آمدل پر پانچ فیصد سے پینتیس فیصد ٹیکس لاغو ہوگا نون فائلر پر پچاس لاکھ سے زائد کی جائے دات کے خریداری پر پابندی ختم وزیر مملکت ریونیو حمد آزر کی بچٹ تقریر کہا جی ایس ٹی کی شرحہ سترہ فیصد برقرار رہی گی الین جی پر پانچ فیصد کسٹم ڈیوٹی کی تجویز ہے دو ہزار سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر ایف ای ڈی سات اشاریہ پانچ فیصد کرنے کی تجویز دو ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر ایف آئی ڈی پانچ فیصد آئید کرنے کی تجویز ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیوں تک دو ارشاریہ پانچ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کا حجم سات ہزار بائیس ارب روپے ہوگا محصولات کا حدف پچپن سو پچپن ارب روپے مقرر مالیاتی خسارہ پینتیس سو سات ارب روپے ہوگا قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے اٹھارہ سو ارب روپے انسانی ترقی کے لیے ساٹھ ارب روپے کی تجویز توانائی کے شعبے میں اسی ارب خرچ ہوں گے حکومت اخراجات پانس فیصد کمی کے ساتھ چار سو سنتیس ارب روپے مقرر دفاعی بجٹ گیارہ سو پچاس ارب روپے پر برقرار رکھا جائے گا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کا احتجاج خود نکالی بھڑاس اپوزیشن ارکان سیاہ پتیاں باندھ کر شریک ہوئے شوٹ شرابہ اور نعرے بازی سپیکر ڈائس کا گھیراو کیا شہواز شریف اور بلاب البھٹو کی بھی اجلاس میں شرکر ادھر وزیراعظم کے ایوان میں آمد پر حکومت ارکان نے جیس بجا کر استقبال کیا بجٹ تفریر ختم ہوتے ہی سپیکر نے اجلاس ملتبی کر دیا بزنسمن گروپس اور کراچی چیمبر نے بجٹ مسترد کر دیا چینی دودھ، گھی، تیل اور مشروبات پر ٹیکس کے نفاظ پر قڑی تنقین سرحد اور کوئٹہ چیمبرز نے بھی وفاقی بجٹ کو نامناسب قرار دیا اسلامباد چیمبر کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل لاہور چیمبر نے بجٹ کو مناسب قرار دیا ادھر سرکاری ملازمین کی نمائندار تنظیموں نے بھی بجٹ کو مسترد کر دیا یہ بجٹ نہیں ملکی نہ اہلوں اور عالمی سہوکاروں کا عوام کا خون چوسنے کا نسخہ ہے مریم نواز کا رد عمل کہا مہنگائی بیروزگاری غربت کی یہ دستاویز نہ اہل حکومت کا ایک اور سیاہ کارنامہ ہے سراج الحق نے کہا کہ یہ پاکستان کا بجٹ نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے لیے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے ٹیکس آدھاف پورے کرنے کے لیے استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے چیرمین ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے روایتی طریقے سے یہ آدھاف حاصل نہیں کر سکیں گے پہلے ٹیک کرنا ہوگا کہ ٹیکس کہاں سے آ رہا ہے جہاں سے نہیں آ رہا ہوگا ان کے پیچھے جائیں گے زراد کے میڈل مین پر ٹیکس لگایا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے فائلس کی اتعداد بڑھا رہے ہیں نون لیگ کے رہنمہ حمزہ شہباز کو آج لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت سے جسمانی روان کے استعداد کی جائے گی میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز بولے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی ثبوت لے آئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے الطاف حسین نے لندن کے تھانے میں بیان ریکارڈ کرا دیا اسکارٹ اینڈ یارڈ کے مطابق بانی متحدہ کو دو ہزار سولہ کی نفرت انگیز تقریر کے کیس میں گرفتار کیا گیا تفتیش کے دوران پاکستانی حکام سے بھی رابطے میں رہے ایف آئیے نے انٹرپول کے ذریعے الطاف حسین کی حوالگی کی درخواست بھی کر رکھی ہے لاہور اور سیالکورٹ میں بارش کے بعد موسم خرشکوار اسلام آباد، راولپنڈی، عبت آباد، مانس سہرہ، حریپور میں وقفے وقفے سے بارش، مری، ایوبیا، نتیا گلی، سوات کالام اور مالن جببہ میں عبر کرم، پرشاور کوہاج ہزارہ مالکن میں آنڈی کے ساتھ آج مزید بارش متوقع وستی جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان یمن کے حوسی باغیوں کا سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ پر حملے کا دعویٰ سعودی عرب نے حملے کی تصدیق نہیں کی حوسی باغیوں نے اسیر صوبے میں کنگ خالد ملٹری بیس پر بھی دو جونز پھینکے اور بچوں سے مشقت نہ لیں ان کے ہاتھوں میں قلم دیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کی مزدوری کے خلاف عالم دن آج بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پندرہ کروڑ بیس لاکھ بچے جبری مشقت پر مجبور ہیں ہر دسمہ بچہ یا بچی زندہ رہنے یا عائل خانہ کی مدد کرنے کے لیے مزدوری کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹونیوزار میں ہوں محمد احمد رانی اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز مہین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دس سال میں ملک پر جو بس ہزار عرب روپے کا قرضہ کس طرح سے چڑھا وزیراعظم کا اپنی زیرنگرانی آلہ سطح کا انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان ہے کمیشن میں ایف بی آر ایف آئی اے آئی سی پی آر آئی ایس آئی سمیت دیگر اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ان کی جان بھی چلی جائے چوروں اور ڈاکوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نے کہا کہ تحقیقات کریں گے کہ دس سال میں کس طرح ملک کو تباہ کیا گیا یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں اب تک پریشر تھا کہ ملک کو مستحقم کرنے کا اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان مستحقم ہو گیا ہے